چلیں اپنی ناظرین کو ہم جمہور کشمیر کا حال و احوال بتا رہے ہیں سوٹھیال بتا رہے ہیں جمہور کشمیر کی سیاست بتا رہے ہیں اور جمہور کشمیر کی سیاست میں برہان پر محبہ مفتی جو جمہور کشمیر کی وزیراعلا کا بیان اور اس پر سیاست ہونا ہی ضروری ہے اور اس پر اب بڑے کش تیر کش چلیں گے تیر کش سے بڑے تیر نکلیں گے اور سیاست ضروری ہوگی ریشنل کانفرنس نے اپنا ریکٹ پہلے کیا ہے اور مہبا مفتی پر الزام تراشی کیا ہے مہبا مفتی پر بیان کے اس بیان کے حوالے سے جواب دیا ہے لیکن اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ صرف دو دن پہلے جمہو کشمیر میں مرکزی وزیر داخلہ راجنات سنگھ آئے تھے دو دن کا جمہو کشمیر کا دورہ تھا اور اسے کہتے تھے کہ وہ مشن کشمیر ہے لیکن راجنات سنگھ آپ مشن کش پاکستان پر مہم بھی جا رہے ہیں اور یہ بھی دو دن کا دورہ ہوگا راجنات سنگھ سارے کانفرنس میں شرکت کے لیے تین اگس کو پاکستان پہنچ رہی ہیں ظاہر سی بات ہے وزیر داخلہ ہیں اور وزیر داخلہ کے ہمراہ یہاں کے افسران ہوں گے سیکٹریز ہوں گے لیکن سارے وزرائی داخلہ کانفرنس میں مودہ کیا رہے گا جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس میں دہشتگردی کے خلاف جنگ منشیات کی سمنگلنگ سے متعلق مسائل چھوٹے چھوٹے ہاتھیار اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جو کوشش ہیں دونوں ممالکی وہ بحث میں لگی اور اس دورے کے دوران خاص بات یہ بھی ہے کہ وزیر داخلہ سارے کانفرنس میں شرکت کے علاوہ پاکستان کے وزیر داخلہ چودری نصار علی خان سمیت دوسرے ممالک کے وزرائی داخلہ کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے ون ٹو ون ملاقات کریں گے لیکن ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ راجنات سنگھ دور پاکستان کے دوران پاکستانی وزیر درزم نواز شریف سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں اور دو طرف تعلقات پر یہ ملاقات مبنی ہوگی تاہم اس ملاقات کے حوالے سے سرکاری طور پر کوئی تصدیق یا تردید نہیں ہوئی ہے اپنے ناظرین کو ہم بتا رہیں آز کے ساتھ ہم آپ کو اب جمہو کشمیر کی سرکار کے کچھ معاملات اور سرکار کے معاملات میں پی اچی اور فلڈ کنٹرول کی ریاستی وزیر شام چودی نے افسران کی آج میٹنگ طلب کی جس میں پی اچی اور فلڈ کنٹرول کے افسران پر زور دیا گیا کہ وہ اپنے فرائز کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیں تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنہ نہ کرنا پڑی میڈیا سے بات کرتے ہو وزیر نے بتائی کہ ریاستی سرکار لوگوں کو بنیادی سولیات بہم رکھنے کی اولین ترجی دے رہی ہے اور افسران کو ہدایات جاری کیے گئے کیونکہ اپنے محکموم ہے کے کام کاج میں صورت لائیں آج ہماری جمہو کشمیر پراوینس کی میٹنگ رکھی جی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں پی اچی اوریگیشن فلڈ کنٹرول کی کیونکہ جس طرح کے حالات آج سرنگر میں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں وہ اس کے بیچ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں چاہے پینے کا پانی ہیں وہ ہر گھر تک پہنچے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ڈپارٹمنٹ کا فلڈ کنٹرول کا جو بھی سسٹم ہے وہ ٹھیک تری کیسے چلے اس لیے آج ہمارے چیف انجینئر ایسی ان سب کو جہاں بلایا تھا اور ان سے پوری جانکر بھی حاصل کی کہ اس ہمارے پراوینس میں جتنے بھی ہمارے ایمپلائی کام کر رہے ہیں وہ بھی سیو ہیں کسی کو کئی ایسی کوئی اس حالات میں کوئی ایسا نقصان نہ ہوا ہو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کا سسٹم چل رہا ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلے اور اسے جہی جان کر لیے کہ آج بھی لوگوں میں اس حالات میں بھی ہماری ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں بہت سب جمعبار ہیں اور اس حالات میں بھی وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں لوگوں کو پینے کا پانی ہر گھر تک پہنچ رہا ہے اس کے ساتھ ہی اگر کسان کے کھیر تک پانی ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے پہنچ رہا ہے تھوڑا پانی کم ہونے کی وجہ سے کئی ایسے لفٹ سٹیشن سے وہ نہیں چل سکے تھے وہ بھی آج جس بارش ہونے سے پانی ٹھیک ہو گیا ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں ادھر سین آگر میں جہلم اور جہلم دوزار سو چودہ میں ایک بڑا خطرہ بڑا تھا پانی سردگو اس کی بورڈر سے فلانکر شہر میں گسایا تھا اور ایک توفان برپا کیا تھا اور اس کے بعد سرکار نے جہلم کی دراجنگ کا فیصلہ لیا اور اسی دراجنگ کے کام کا جائزہ لینے کے لیے آج وزیر مملکت پی ایچی فاروق احمد سعید فاروق احمد اندرابی نے دریائی جہلم پر ہو رہے کام کا جائزہ لیا مختلف کناروں کا جام پر جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ان نے چیف انجنئر کو ہدایات دیے کہ وہ بزاتے خود دراجنگ کے کام کی نگرانی کریں ادھر تعمیرات یا مکہ وزیر اب درامان ویری نے آج پی سی سی کے تحت اور ایک کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ میں کاموں کی رفتار کا جائزہ لیا میٹنگ میں تفصیلات فرام کرتے ہیں اب درامان ویری نے ادایات دیے کہ تعمیراتی سرگرمی میں صورت لانے کی ضرورت ہے وقت کم بچا ہے کشپیر میں ورکنگ سیزن پہلے ایک کم اب بارشیں بھی ہوں گی بارشوں کے بعد برف ہوگی تو کشپیر میں کام نہیں ہوگا اور اسی لیے سیزن سے پہلے پہلے کام کرنا ہے اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت چار سو انتالیس اشاریہ پینتیس کروڑ پہ کی لاغت سے جب کشپیر وادی میں صرف کشپیر وادی میں ایک سٹھ پلوں پر کام ہو رہا ہے اور یہ کام صورت کے ساتھ جاری ہے لیکن اپنے ناظرین کو ہم بتا دیں چلیں کہ ویجن ڈاکومنٹ کشپیر میں ایک عام سا مہاورہ ہے اور یہ مہاورہ آج زراد کے وزیر غلانویل لون ہنجورہ نے بھی استعمال کیا اور یہ استعمال کیا انہوں نے سیڈ اگر میں زری شعبے کو ترقی دینے کے لیے جب ایک میٹنگ مراکد ہو رہی تو اس میں انہیں بتائے کہ اب ریاست میں زری شعبے کو ترقی دینے کے لیے ویجن ڈاکومنٹ کی بنیاد پر کام کرنے کی ضرورت ہے غلانویل لون ہنجورہ نے یہ بھی بتایا کہ ریاست میں زری شعبے میں ترقی لانی ضروری ہے کیونکہ زری شعبے کے ساتھ ریاست کا 99 فیصد ریاست کی 99 فیصد آبادی جڑی ہوئی ہے اور اس کی ترقی سے ہی یہاں کے عام شہریوں کی ترقی ہو سکتی ہے ناظرین یہ سرکاری معاملات لیکن اپنے ناظرین کو یاد ہوگا کہ ہم نے آٹھ بجے کے اردو بلٹن میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم بتائیں گے سری نگر کے ایک ہسپتال کا خلاصہ اور یہ خلاصہ ہم بتائیں گے کہ جمعہ کشپیر میں خاص طور پر ماف کیجئے گا کشپیر وادی میں پچھلے بیس دنوں کی حالات کے دوران محکمہ سہت کے اہلکاروں اہدداروں سب نے مل کر کام کیا جان فشانی سے کام کیا لیکن کہیں کہیں ہمیں کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جس سے دیکھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں انجیوز کی انجیوز کشپیر میں کام کرنا چاہتی ہیں لیکن یہاں کے حالات یہاں کے معاملات اور یہاں کی سیاست اور سیاسی پہلوانی انجیوز کو کام نہیں کرنا چاہتی ہیں ان دنوں کشپیر میں حالات کی وجہ سے دنیا جہاں سے اور پورے دیش سے بڑی بڑی انجیوز آئی ہیں کشپیر کا کشپیریوں کا درد بانٹنے کے لیے اور ایک انجیو بورڈر لیس فاؤنڈیشن بھی ہے اور یہ بھی آئی ہے لیکن اس انجیو کی خاص بات یہ ہے کہ ریٹنا ٹرانسپلانٹ جو خاص طور پر ہم پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آنکھوں کے معاملات جو ہے پچھلے بیس دنوں کے دوران زیادہ دیکھنے کو ملے ان کی سرجری کرنے کے جو ڈاکٹرز آئے ہیں ڈاکٹر نٹ راجن ہیں اس کی صدارت کر رہے ہیں اس پوری اس انجیو کی ہیڈ ہیں اور ڈاکٹر نٹ راجن پورے ملک میں انڈیا میں نمبر ون ریٹنا ٹرانسپلانٹ سرجن مانے جاتے ہیں نمبر ون ہیں اور ایشیاں میں ان کا نام تیسرے درجے پہ ہے یعنی ٹاپ ٹری آف ایشین ڈاکٹر جو ریٹنا ٹرانسپلانٹ کے ماہر ہیں اور یہاں پہ انہیں سری نگر کے اسمچ ہسپتال میں انہیں ڈیرہ لگایا تھا آپریشن کرنا چاہتے تھے بتایا تھا کہ یہاں پہ جو بھی پچھلے پیلٹس وغیرہ کے معاملات میں جو پہ مریض ہوئے ہیں انہیں یہیں پہ علاج یہ کریں گے لیکن خدا کی خدا ہی دیکھئے کہ یہاں پہ ہمارے ہسپتال کا سسٹم ایسا ایک تو مشینیں نہیں اور مشینوں کے ساتھ ساتھ یہاں کام انہیں کرنے نہیں دیا جاتا ہے سبرار کشمیری میں سینئر پروگرام آفسر بارڈرلیس ورلڈ فاؤنڈیشن جو کی ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جو فیمیل آرفنز کے لیے کام کرتی ہے ومن ایمپاورمنٹ کے لیے کام کرتی ہے ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہی ہے اور یہاں پر رائٹ نو اور کرائسز میں کام کرتی ہے رائٹ نو جو ہم کام کر رہے ابھی وہ پیلٹ انجری کے وکٹیمز کے لیے کر رہے اس سلسلے میں ہم نے ایک ممبئی سے ڈاکٹرز بلوائے ہیں تو پرسوں وہ یہاں آگے ہے تو ابھی تک پچھتے دو دن میں چوبیس سرزریز ہو گئی ہے آج دن میں آٹھ سرزریز ابھی تک ہو گئی ہے ہم ہسپٹل سے ابھی آگے تو آٹھ سرزریز ہو گئی ہے ابھی تک تو آج کے دن کا پلان ٹونٹی سرزریز اس کا ہے تو ہم اپنی طرف سے یہ برپور کوشش کر رہے ہے کہ جن لڑکوں کی آنکھوں میں پلٹ لگا ہے ان کی روشنی بحال ہو کم سے کم اٹلیس 50 to 60% ان کی روشنی بحال ہو بکوز تو وہ پرابلم ہے اکٹ مینز کی یہاں پر اتنے سارے ایکسپرٹس نہیں تھے تو اس جمن میں ہم نے ایکسپرٹ جو ڈاکٹر ایس نیٹراجن کر کے آہ ہی ہز بین ایوارڈ پادمشری تو وہ ایشیا کے ٹاپ 3 ریٹینل سرجنز میں آتے ہیں اور کنٹری کے نمبر ون ریٹینل سرجنز میں تو ان کو اپروچ کر کے ہمارے جو پونے کی ٹیم ہے مہاراشتری کی ٹیم انہوں نے ان کو اپروچ کر کے پرسوں وہ یہاں آگئے تو اپنا پورا اپنا انشیوٹ بند کر کے جو ان کا انشیوٹ ہے وہاں آدیتی جوت فاؤنڈیشن وہ انشیوٹ بند کر کے نوبل کاؤز کے لیے یہاں پر آگئے تو ہمارے پاس چار ڈاکٹرز ہے جو کیے سرجنز کنڈکٹ کر رہے ہیں ایس ایم ایس ہسپیٹل میں ہمارے پاس یہ خبر ملی ہے ذرائع کے ساتھ کہ ان کے سا ان کے رستے میں روڑے اٹھکائے جارہی کیونکہ بلو کا ایک بڑا سرجن ہے وہ یہاں پہ کام کرے گا اور اگر یہاں پہ کام کرے گا تو دلی یا دوسری ریاستوں میں جو یہاں کے ڈاکٹرز پیشنٹ ریفر کرتے ہیں ان ہسپتالوں کا شاید ان کا کیمشن ختم ہو جائے گا کیونکہ یہاں کے ڈاکٹرز زیادہ تر ڈلی یا دوسری سٹیٹرز کے لیے ریفر کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ انہیں کیمشن اس ریفر کے اس کا ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ روڑے اٹھکائے جارہے ہیں اور سریناگر کے ایس ایم ایس ہسپتال میں انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے اور دوسرا اس کا تاریخ پہلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نٹراجن سریناگر کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں گئے سریناگر کے خیبر ہسپتال میں گئے انہیں بتایا کہ ان کے پاس ایکیپمنٹ ہے ان کے پاس آپریشن تھائٹر ہے وہ وہاں کر سکتے ہیں لیکن ہمیں بتایا گیا ہے اس انجیو کی طرف سے کہ سریناگر کے خیبر ہسپتال والوں نے انہیں چارجز مانگے اور وہ بھی پانچ گناہ زیادہ روٹین چارجز سے ڈاکٹر نٹراجن سے پانچ گناہ زیادہ چارجز مانگے تب ہی وہ سرجری کر سکتے وہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پرائیویٹ جو کلنک سے وہاں پہ ڈاکٹر نٹراجن گئے تھے وہاں پہ بھی اس سے بتایا گیا کہ نہیں ان کے پاس یہ فیسلٹیز ایوالبل نہیں ہے سریناگر کے سمچس میں ایک مشین اور ڈاکٹر نٹراجن کی ٹیم میں قریباً پانچ لوگ ڈاکٹر اور یہ تین ڈاکٹر معافت کیجئے گا تین ڈاکٹر لیکن یہ تین ڈاکٹر ایک مشین پہ کیا کرے اور وہ مشین بھی جس کے کبھی پنجر ڈیلے ہوتے تو کبھی کہے سے پیچ کھسکا ہوا ہوتا ہے اور اس مشین پہ ڈاکٹر نٹراجن علاج تو کرنا چاہتے تھے لیکن ہسٹل ایڈمنسٹریشن پوری درہ سے ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے مواقع نہیں دے رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے سوال اس پہ اٹھ رہے ہیں رنگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں اگر صحیح بات کہیں صحیح بات سنیں اور اندر کی بات یہی ہے کہ پوچھنا پڑے گا ان ڈاکٹر سے بھی ان ڈاکٹروں کو بھی اپنے آپ سے یہ اپنے زمین سے ضرور پوچھنا ہوگا کہ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد کوئی نہیں کوئی پیلٹ انجری آپ کے پاس آتی ہے اور اس کے بعد آپ پھر کاروار کر رہے ہیں اگر یہ انصاف ہے اگر یہ ڈاکٹری پیشے کا تقدس ہے تو پھر ایسی ڈاکٹری پیشے کی ہمیں ضرور نہیں ہے اس ریاست کے لوگوں کو باہر سے ڈاکٹر آیا اور جانا مانا ڈاکٹر ایک عام ڈاکٹر نہیں ہے انڈیا کا نمبر ڈاکٹر ایشیا کا نمبر تیسرا اور یہ ڈاکٹر یہاں پہ علاج کرنا چاہتا ہے لیکن روڑے اٹکا رہے ہیں اور روڑے عام آدمی نہیں اٹکا رہے بلکہ روڑے محکمہ سہت کے افسران محکمہ سہت نہیں بلکہ سرنگر کے میڈکل کالیج کے ڈاکٹر سی اور وہاں کے اڈمیسٹریشن روڑے اٹکا رہی ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کا ہم نے ایک ہاسپٹل کا نام لیا اور ہمیں وہاں کے عہدے داروں نے بتایا ہمیں انجیو کے عہدے داروں کو پورٹ کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ روڑے اٹکا رہے ہیں اور جان بوجھ کے یہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں تو کس طرح روڑے اٹکا رہے ہیں کیا ہے ہماری ریاست کا ایک طرف آدمی مر رہا ہے ایک طرف آدمی کی یہ اور دوسری طرف کسی کی جان چلی جاتی ہے لیکن دوسرا ہاتھ سکھا رہا ہے یہ ماحول یہ معاملہ اور اس معاملے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو تنز کرنا ہم نہیں چاہتے لیکن حالات معاملات اور واقعات ایسے کہ ہمیں کہنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھی ہم میں اپنے ناظرین سے یہ آج کا دن بر یہاں پہ اختام پذیر کرنے کی اجازت چاہوں گا آپ دیجئے اجازت رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ